وَهْلَ بَيْتِهِ الْتَيَّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْغُرَى الْمَيَامِينَ الْمَخُجَلِينَ وَالْعَنَةُ عَلَىٰ دَائِهِ مَجْمَعِينَ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ مِن لَلَنَا هَذَا الْا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ امَّا بَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَعْتَيْنَاكَ الْكَوْفَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَخَرِ اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ اللَّهُمَا صَلِّ عَلَىٰ مَخَمَّدِ وَالِ مَخَمَّد عزام وطنوآج کی شب شبہ ولادت جناب فاطمہ مَخَمَّدِ وَالِ مَخَمَّد بیس جمادی الثانی کو خدا نے رسول کو وہ توفہ دیا جس کو خود خدا نے کوفر کہا لازمی ہے کہ اس سورے کی وضاحت بہت طویل ہے اور میں مختصر جو میں نے کل پڑھا اس کی سمری عرض کر دوں آج کو جو عنوان تھا طویل تھا لیکن جتنا وقت میں گنجائش ہے میں نے نیا عنوان بنایا تھا اور نیا عنوان یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرہ اور مریم کے بیچ میں معازنہ اور مقایسہ کمپیریزن تو اس کے لیے چالیس کمپیریزن ہیں جو جناب مریم اور جناب فاطمہ زہرہ میں ہیں اور چالیس کے چالیس میں جناب فاطمہ زہرہ مریم سے کہیں بلند ہیں تو وہ چالیس کمپیریزن لازمی ہے کہ ہمارے لیے بڑی عظمت کی بات ہے جس کو ہم سمجھ کر فاطمہ زہرہ کے محبت کو دل میں جگہ دیں لیکن بہرحال کیونکہ آج کی شب اللہ نے یہی سورہ عنوان بنایا ہے تو میں بھی اسی سورے پہ چند لمحے آپ خدمت میں معروضات کو پیش کروں جو کل پڑھا تھا اس کا خلاصہ اور اگر وقت رہا تو چند باتیں اس سلسلے میں ارز کروں تاکہ وقت میں اپنی بات کو مکمل کر سکوں سورہ کوثر یہ اللہ کا ایک گیتہ جاتا جاگتا موجزہ ہے وہ اس طرح موجزہ ہے کہ اللہ نے اس میں انسان کو حکم نہیں دیا نبی کو پیغام دیا ہے اس میں مخاطب جو ہیں وہ نبی اکرم کی ذات ہے اور نبی اکرم کی ذات کیا ہے کہ اللہ نے نبی اکرم کو جو پیغام دیا ہے وہ نبی کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسے کوثر کہا ہے تو تب جب پڑھا تھا کہ کوثر حاصل میں ہے کیا مسلمان اس سورے کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد نبی کی نبوت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نبی کی حکومت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نبی کو اتا کردہ قرآن ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نبی کی شفاعت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نبی کا اخلاق اور کردار ہے تو بہرحال یہ سارے چیزیں کوثر کی تفسیر کی گئی ہیں کوثر کا مانا ہی کثیر ہے لیکن ہمارا استاد محسن قراتی نے بڑی وضاحت سے قرآن سے سب چیزوں کی دلیل دیئے وہ کہا نہیں کوفر سے مراد ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے دلیل کیا ہے کیونکہ اللہ نے سورہ کوثر میں جو تسلسل رکھا ہے اس میں ان تمام تچیزوں کے جواب چھپیں کس طرح سے کہتے ہیں اللہ کیا کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا کسیر شیعہ عطا کی اس کے بعد دوسرا جملہ کیا کہا فَسَلَّ لِرَبِّكَ وَنَخَرْ اے نبی یہ اتنا عظیم تحفہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو ملے آپ نماز بھی پڑھیں اور خربانی بھی دیں ہمارے ساتھ کہتے ہیں فَسَلَّ لِرَبِّكَ اللہ نے جو عمر کیا ہے یہ نماز نبی پہ واجب تھی یہ نماز نبی پہ واجب تھی اور وہ نہر خربانی بھی واجب تھی کیونکہ عمر ہے جب عمر ہوتا ہے تو واجب ہو جاتی چیز آپ پہ ہم پہ نہیں تھی اس کا مطلب کوئی احساس عظیم تحفہ تھا کہ جس کے وجہ سے نبی کے اوپر نماز بھی شکرانی کی واجب ہو گئی اور نہر یعنی قربانی بھی واجب ہو گئی لیکن بات یہاں ختم نہیں کی اللہ کے جو ہے نبی کو اللہ نے پیغام دیا کہ اِنَّ شَانِيَا قَحُلْ اَبْتَر کہ جو تحفہ جو دیا ہے یہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ لوگ آپ کو ابتر کہتے تھے ابھی ابتر کس نے کہا تھا سنیے تھا کہ آپ کو پیغام کا پتا چلے ابتر کہا تھا عمرِ آس کے باپ نے عمرِ آس کا جو باپ تھا وہ نبی سے بات کر نکلی آیا ہے مسجد میں جب بات کر کے جا رہا تو عمرِ آس پتا ہے کون تھا جو لشکر کا پیسہ سالار بن کر کربلا میں آیا تھا تو جب وہ آیا تھا تو اس نے نبی سے بات کی جب جانے لگا تو کچھ وہاں پر بیٹھ ہوئے تھے عرب کے کافر انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو کہ ابتر سے بات کر کیا رہا ہوں اللہ کے بات بری لگ گئی کہا نبی کا ابتر کہہ رہا ہو اب تم ابتر ہو نبی کوسر ہیں اب تم ابتر ہو نبی کوسر ہیں اب اس کا جواب کیا ہے جواب یہ ہے جانے ہیں کہ دیکھیں یہ بڑا حساس موضوع تھا کہ جب کربلا میں جو کوسر ہے ان کا پوتا آیا تھا بیٹا بھی آیا تھا پوتا بھی آیا تھا بیٹے نے شادت پیش کر دی پوتے کو امامِ زنالعبدین کو انہوں نے زنزیروں میں جکڑ لیا عمرِ آس کے پاس طاقت تھی تلوار تھی قدرت تھی امامِ زنالعبدین جو تفسیر کوسر تھے وہ زنزیروں میں جکڑے ہوئے تھے لیکن کیا کہا اللہ کا پیغام کیا تھا کہ انہا شانیہ کا ہول ابتر کہ آپ کو ابتر کہنے والا ابتر ہے لیکن آپ کی نسل کوسر ہے تو ازیران اکرامی جہاں سوال لاکھ کا لشکر تھا اس کے اندر عمرِ آس تھا وہ اپنی نسل کو نہ بچا پایا زنزیر میں جگڑا ہوئے کہ نسل آج بھی باقی ہے سلوات پڑھ دیں اللہمہ صلح علی محمدِ وعالِ محمد ایک ماں مل کے درود پڑھ دیں تاکہ محمدِ وعالِ محمد یہ سلوات کا فائدہ ہے آپ کی تھکرم بھی دور ہو جائے گی مائک کی بھی دور ہو جائے گی یا میری بھی ہو جائے گی سلوات پڑھ دیں اللہمہ صلح علی محمدِ وعالِ محمد اب سنیے ازیران مختصر تاکہ آپ کو نئی تفسیر یہ کوسر کی تفسیر میں نے بھی پڑھی ہے آپ نے نہیں سنی بھی تھا سنیے کل پڑھی تھے میں نے سنی اس کا خلاصہ کیا ہے کوسر کی تفسیر کوسر کسے کہتے ہیں ہر کسیر کو کوسر نہیں کہتے ہیں اللہ نے جسے کوسر کہا اس کے معنی آلگ ہے وہ کیا کوسر کہا ہے سنیے تو کہتے ہیں کہ قرآن کوسر ہے تو اللہ نے قرآن کا جواب ہی دے کل کوسر میں کہا کہ نبی ہم نے آپ کو قرآن اور سبہ مسانی عطا کیا ہے قرآن اللہ دین اور سبہ مسانی کہا قرآن نے کہ نبی ہم نے آپ کو قرآن بھی دیا اور سبہ مسانی یعنی سات آیتیں بھی دیں جو قرآن کے باراب ہیں سور الہم لیکن آیت کے بعد کہیں پر بھی فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ نہیں ہے اللہ نے قرآن دینے کے بعد نبی سے نماز کا تقاضہ نہیں کیا قربانی کا تقاضہ نہیں کیا اس کا مطلب کہ جو قوصر عطا کیا ہے اس کے بعد نماز بھی واجب تھی قربانی بھی واجب تھی لیکن قرآن کے بعد اللہ نے نہ تو نماز کا حکم دیا نہ یہ سانگرامی جو ہے وہ قربانی کا حکم دیا کیونکہ قرآن کے آنے کے بہت بعد میں نماز واجب ہوئی تو اس کا مطلب یہ نماز نبی پر واجب تھی وہ مسلمانوں کے علاوہ والی تھی یہ دو حجر سے پہلے کیے تو یہ فَسَلِّلِ کہا تو اس کا مطلب اللہ لگے اور یہ نبی پڑھتے تھے اب دوسرا اس کا مزدعق کیا تھا کہ دوسرا اس کا مزدعق جو ہے وہ نبی کو حکومت تو اس نے کہا حکومت تو جنابِ ابراہیم کو جنابِ سلیمان کو دی جنابِ یوسف کو دی اللہ نے دینے کے بعد کبھی نہیں کہا کہ خربانی پیش کرو نبی کو تو ظاہری حکومت بہت بڑی ملی بھی نہیں تو کیسے مراد ہو سکتا ہے کوثر اور نبی کی حکومت اگر ہوتی تو آج کائنات میں پچاس ملک موجود ہیں کہ جنابی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں نبی کا قانون نہیں چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت نبی کے آج باقی نہیں ہے آج نبی کی حکومت باقی نہیں ہے نبی کی حکومت کا حاکم پردے غیبت میں اس وقت پر قائم ہوگی جب وہ قائم آ جائے گا تو حکومت بھی نہیں ہے اب ازیان اگرامی دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ خلق عظیم نبی کا جو ہے وہ کوثر ہے تو اللہ اللہ نے کہا خلق العظیم اللہ نے کہا ہے لیکن اس کے بعد بھی انہ شانے کا ہو لبتر نہیں کہا تو خلق عظیم بھی نہیں ہے وہ اس نے کہا نہیں نبی کو جو دنیا دی یہ کوثر ہے تو دنیا کو تو خود اللہ نے کہا دیا ہے کہ مطاعت دنیا قلیل دنیا کی ساری کے ساری جو مطا ہے جو کچھ بھی ہے اس میں وہ خلیل ہے اللہ ادھر کوثر کہہ رہا ہے اللہ ادھر خلیل کہہ رہا ہے بھئی کوثر کو کم کو زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ نہیں کہہ سکتا اللہ نہیں کہتا کم کو زیادہ دنیا کم ہے کوثر زیادہ ہے تو یہ دنیا بھی نہیں ہے ازیان اگرامی اب مسئلہ رہا کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ نبی کی شفاعت ہے وہ کہتے ہیں نبی کی شفاعت ہے تو ازیان اگرامی یہ بھی کہا اللہ نے قرآن میں کہا یہ بھی دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں یہ شفاعت ہے فترزہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے نبی کے لئے کہا ہے ہے نا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے اس کے بعد بھی جو ہے انہ شانیہ کا حول ابتہ نہیں کا اور نہیں ازا فصل اللہ رب کا ونہر کا تو یہ بھی نہیں ہے تو اس کا مراد کیا جانا مراد یہ کہ جو جو چیزیں مسلمانوں نے مراد لیے نبی نے کسی چیز کو بھی حاصل کرنے کے بعد نہ تو نماز پڑھی اور نہ قربانی پیش کی لیکن ہاں فخر راضی نے لکھ دیا کہ یہ جو ہے فصل اللہ رب کا ونہر جب نبی سے تقاضہ کیا گیا وہ کوسر کے بعد تھا کوسر سے مراد ذات جناب فاطمہ زہرہ ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد لیکن یہ نہیں مانا ذہا سنیے وہ تو کوسر سے مراد ہیں لیکن اس مراد کیا وہ سنیے تاکہ آپ اتنی دیر کی تقریر کا محاصل لے کر جائیں کوسر سے مراد کیا یہ سنیے تاکہ آپ کو سنیے کوسر سے مراد فاطمہ زہرہ ہیں لیکن ایک چیز سنیے میں نے جو اس پر تمام غور کیا تو نتیجہ یہ ملا کہ چاہے خلق رسول ہو چاہے قرآن ہو چاہے شفاعت ہو چاہے زینہ کے حکومت ہو کوئی بھی شئے فاطمہ کے علاوہ ملے گی نہیں جو چیز بھی ملے گی وہ بے توسط جناب فاطمہ زہرہ ملے گی قرآن ملائے فاطمہ زہرہ کے توسط سے ملائے جنت میں جانے کا موقع ملے گا فاطمہ زہرہ کے توسط سے ملے گا اخر رسول کا اخلاق کیا تھا فاطمہ زہرہ نے بتایا ازان قرآن آج جو انسان کو شفاعت فاطمہ زہرہ کے ذریعے ملے گی تو جو شئے ملیے وہ فاطمہ زہرہ کے ذریعے ملے گی تو پھر ایک کوثر ہے کیا آزان قرآن تو کوسر کے جواب خود رسول نے دیا کہ جب یہ سورہ ناظر ہوا جب یہ سورہ ناظر ہوا تو جبریل میرے پاس آئے اور جبریل آنے کے بعد ایک پیغام دیا پیغام کیا دیا کہ نبی آپ مغمومتوں آپ جو ہے غمغین نہ ہو کیوں یہ جو آپ کو ابتر کا تانہ دیتے ہیں یہ ابتر ہیں آپ تو صاحب کوسر ہیں آپ تو صاحب کوسر ہیں تو جب صاحب کوسر ہیں کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے یہ سنیئے کوسر جو تفسیر جناب جبریل لے کر آئے تھے کیا کہا اللہ نے آپ کو یہ مجدہ سنایا یہ پیغام دیا خوشخبری دیئے کہ کائنات میں کوئی زمین کا حصہ نہیں ہوگا جہاں آبادی تو ہو اور اولاد فاطمہ نہ ہو یہ کوسر ہے کیا کہا جبریل کیا جب سورہ لے کر آئے تھے کہ یہ کوسر ہے کہ یہ آپ کی نصد کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن آپ کی نصد کو ایسا بڑھائیں گے کہ کائنات میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا اب ازاں دیکھی دنیا میں شیعہ نے حیدر کرا دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو اولاد فاطمہ ہیں یا دعائے فاطمہ ہیں تو آج آپ جو اٹلانٹا میں بیٹھے ہیں یہ کوسر کی تفسیر کی وجہ سے بیٹھے ہیں اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد اگر کوسر نہ ہوتا تو ہر جگہ ذکر کثیر فاطمہ زہرہ نہ ہوتا یا جو دنیا کے ہر خطے کے اندر ہے یہ اسی وجہ سے خدا نے جناب فاطمہ زہرہ کو کوسر بنا کے بھی جائے لیکن دیکھ دو تین جملے سن لیجئے آپ کی ذہمت کو میں نے ختم کیا جناب بہت اہم تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں ذات جناب فاطمہ زہرہ بڑی بلند ہیں انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا لیکن جو چیز جناب فاطمہ زہرہ سے منصوب ہے وہ بہت بلند ہیں بہت پیارہ سنکا کہتے ہیں دنیا میں اللہ کی حمد بہت کرتے ہیں مسلمان بہت نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز ایک طرف جو چیز جناب فاطمہ زہرہ سے منصوب ہے وہ ایک طرف کیا عجیب جملہ کا ہے کہتے ہیں دنیا میں اللہ کی حمد و سنہ تذبیع فاطمہ زہرہ کے علاوہ کسی شئے سے زیادہ نہیں ہوئی دنیا میں جتنی حمد و سنہ اللہ کی ہوتی ہے تذبیع فاطمہ زہرہ کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ مسلمان اللہ حبہ نماز میں پانچ بار کہتا ہے تذبیع میں تیتیس بار کہتا ہے الحمدللہ دو بار کہتا ہے مہت چوتیس مرتبہ تیتیس باتیس تیتیس مرتبہ کہتا ہے اس کے بعد ازاہ سبحان اللہ ایک بار دو بار کہتا ہے تذبیع فاطمہ زہرہ کتنی مرتبہ کہلواتی ہے تیتیس مرتبہ کہلواتی ہے تو اللہ حبہ چوتیس یہ تیتیس یہ تیتیس سو مرتبہ اللہ کا تذکرہ جو کروا دے وہ تذبیع فاطمہ زہرہ ہے جس کی تذبیع اتنا ذکر کرتی ہو وہ خود نے خود کتنا ذکر کرتی ہوگی یعنی جس کے وجود سے کسرت کی شئے نکلے وہ کوثر ہے یعنی جو شئے اس سے منصوب ہو جائے وہ کسیر ہو جائے جو شئے فاطمہ کی ذات سے منصوب ہو جائے وہ کسیر ہو جائے دلیل کیا ہے دلیل یہ کہ نماز پڑھتے ہیں آپ دو رکعت اگر تذبیع فاطمہ نہ ہو تو دو رکعت اگر تذبیع فاطمہ نہ ہو تو دو رکعت لیکن تذبیع فاطمہ ہو تو ہزار رکعت تو کتنا ذہنگرامی ہزار رکعت ایک رکعت ہزار کے برابر ہے آپ بتائیے ذہنگرامی کہ فاطمہ زہرہ کو نکالنے کے بعد نماز دورتہ سے آگے نہیں پڑتی لیکن فاطمہ زہرہ کے تذبیش شامل ہو جائے تو نماز کثیر ہو جاتی ہے سلوات پر دے اللہم صلی اللہ محمد محمد یہ زینہ کثرت بس آپ کی زینہ کثرت ختم کر دیا زینہ کارمی بات مکمل ہو گئی کیونکہ یہ سورہ بڑا خاص ہے اس کو یاد رکھیئے ایک بات سن لیجئے تاکہ آپ اس سے استفادہ کیجئے گا یہ سورہ ہے بہت چھوٹا اس کا ریزن کیا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں آتینہ جو کہا ہے وہ دو بار کہا ہے ایک آتینہ علف سے ہے ایک آتینہ عین سے ہے آتینہ جو علف سے لکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جیس دیکھ کے واپس لے لیں ادھار فرمانیٹ نہیں ہے بالم بہور کے لئے کہا ہے کہ اللہ نے بالم بہور کو جو ہے وہ علم دیا تھا بعد میں غصاخے نبی ہو گیا واپس لے لیا موسیٰ کی توہین کی اللہ نے واپس لے لیا بالم بہور کا علم نہیں رہا تو آتینہ علف سے تھا اللہ واپس لے سکتا ہے لیکن جب عین سے آتینہ ہوتا ہے تو پرمانیٹ ہوتا ہے کبھی واپس نہیں لیتا اللہ تو اللہ نے انہ آتینہ کل کوفر کہا اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو کوفر اللہ نے نبی کو عطا کیا ہے وہ ہمیشہ رہے گا واپس کبھی نہیں لے گا وہ ہمیشہ رہے گا خدا کبھی واپس نہیں لے گا تو آپ ایزا رہے ہیں کہ جب انہ آتینہ پڑھیں تو علف والا نہ پڑھا کریں عین والا پڑھا کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد چاہے خاصی آپ کی زحمت تو میں نے ختم کر دیا آپ ہی بتائیے کہ سورے کے اندر کیا کیا ہے اس سورے میں ماضی ہے آتینہ کام ماضی کا سیغھا ہے ہم نتا کر چکے فصل عمر کا سیغھا ہے یعنی یہ حال ہے انہ شانیہ کا حول ابتر آئندہ ہے تو ایزاں اس کا مفہوم کیا ہے مفہوم یہ کہ اللہ نے تین آیتوں میں تین زمانے سمو دیئیں تین آیتوں میں تین زمانے سمو دیئیں دنیا اپنی پوری طاقت لگا کے تھک گئی کہ کسی سورت سے نسل فاطمہ زہرہ کو مٹا دے ذکر فاطمہ زہرہ کو مٹا دے لیکن وہ بھول گئے کہ قرآن جب نہ مٹ سکا تو فرمان ہے قرآن کیا مٹے گا جب قرآن نہ مٹ سکا تو مزدع کہ قرآن کیا مٹیں گے اسی لئے ایزاں اگرامی جتنا مٹانا چاہتے ہیں اتنا بڑھتا ہے ایک امام بارے میں جا کے پھٹتے ہیں بیس پچیس ہر سال بن جاتے ہیں اب کتنا پھٹیں گے بھائی سلوات پڑھ رہی ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یہ کسرت ایزاں کہ کہیں ذکر کم نہیں ہوگا بس یہ یاد رکھیں پیغام یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فاطمہ زہرہ آپ کی زندگی کو کوثر بنا دیں تو اس کا طریقہ یہ یہ کہ فاطمہ زہرہ سے وابستہ رہنے کا طریقہ یہ کہ جو آپ حبز میں آتے ہیں دعا جناب فاطمہ زہرہ لے بس بہت موضوع ہیں بس دو جملے سن لیجئے جو میں نے ارز کیا تھا کہ مریم اور جناب فاطمہ زہرہ کا مقایسہ بہت طویل ہے چالیس نے میرے استاد نے چالیس جمع کی ہیں یہ چالیس کم نہیں ہے بیان کرنا پھر کہ ایک سن لیجئے خالدہ آپ کو احساس بھئے تاکہ آپ کو صرف پتہ چل جائے کوثر ہے کیا اور آخر بس جملے ہیں کہتے ہیں جناب مریم کے ماباپ کا نام ہنہ اور عمران ہے کون ہے مریم کے ماباپ ہنہ اور عمران ہے دونوں مقدس ہیں عمران بھی ہنہ نے نظر مانی تھی کہ میرے بیٹا ہوگا تو میں اللہ کی راہ میں دے دوں گی وہ مسجد کے اندر تولیت کرے گا متولی ہوگا وہاں کا خادم ہوگا بیٹی ہوئی تو بھی دے دی یہ ہنہ کے ہے نظر پاک کے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ان کی نظر کا تذکرہ کیا ہے عمران ان کا بھی مرتبہ ہے تو ازاں یہ دونوں کی عظمت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کہاں مریم کے ماباپ کہاں فاطمہ کے ماباپ ہے نظر کہاں مریم کے ماباپ کہاں فاطمہ کے ماباپ پس جبلہ سنہیزہ مجھے زیادہ مقایسہ نہیں کرنا پھر ہنہ ایک طرف ہے ختیجہ ایک طرف ہے ہنہ نے ایک بیٹی راہ خدا میں دی تھی اللہ نے عیسیٰ دیا جنابِ ہنہ نے ایک بیٹی مریم راہ خدا میں دی اللہ نے مریم کو عیسیٰ دے دیا اب آپ بتائیے کدھر ختیجہ نے ساری دولت دے دی ساری دولت دے دی جب ساری دولت دے دی تو اللہ نے فاطمہ کو عطا کیا تو اللہ نے فاطمہ کو عطا کیا بس ایزانگرامی مسئلہ ٹیڑا ہو جاتا کہ اللہ نے جنابِ جو ہے مریم کو جو بیٹا دیا تھا وہ تو خیامت تک زندہ رہتا مریم کو جو بیٹا دیا تھا وہ تو قیامت تک زندہ رہتا زہرہ کا بیٹا زندہ نہ رہتا مرتبہ مریم بڑھ جاتا مرتبہ جو ہے زہرہ گر جاتا اللہ نے کہا نہیں مرتبہ زہرہ بہت بلندے مریم سے بہت بلندے اس لیے ہم زہرہ کا بیٹے کو نہیں بلکہ پوتوں کے پوتے کو امامِ زمانہ کو زندگی دیں گے فرق اس دن پتا چلے گا جب ہی عیسیٰ بھی آئیں گے فرزند زہرہ بھی آئے گا فرزند زہرہ نماز پڑھائے گا عیسیٰ پڑھیں گے سلوات پڑھنے جانے گا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بس آسان یہ کوئسر ہے کہ نسل فاطمہ زہرہ اس طرح سے بھی باقی ہے اس طرح سے بھی باقی ہے یہ آس کا پیغام ہے تو جو وابستہ ہو جائے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا بس آسان آپ کی زحمت قدر یاد رکھیں گے یہ بڑی اہم چیز ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ برکت رہے آپ مشکلوں سے ہمیشہ دور رہے ہے نا تو بس دو کام کیجئے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت پیار رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں برکت لائیں گے ایک تو کبھی بھی تذبیر نماز کے بعد نہ بھولیے کتنا ہی کام ہو تذبیر جناب فاطمہ زہرہ نماز کے بعد نہ بھولیے یہ خاص بچے یاد رکھیں جبھول گئے تو کتنا خسارہ ہے آپ کو سوچ لیں نماز کوثر نہیں رہتی پھر بس یہ دوسری چیز کیا ہے اگر آپ کو ہمت ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوثر کے ایک اور معنی آئے سنیے سونے سے پہلے تذبیر فاطمہ زہرہ پڑھ کے سنیں بستر پہ تذبیر جناب فاطمہ ہاتھ پہ پڑھ لیں تذبیر پڑھ لیں جہاں پڑھ لیں کہتے ہیں جو آدمی نماز سونے سے پہلے تذبیر جناب فاطمہ زہرہ پڑھ کے سوتا ہے خدا اسے کثیر عبادت گزاروں میں شمار کرتا ہے پڑھی کتنی آپ نے ایک تذبیر لگتا کتنا ہے اگر آپ فاس والی پڑھ لیں دو ایک منٹ پہ ایک منٹ میں جو آپ کو کثیر عبادت گزاروں میں شمار کروا دے اس نے فاطمہ زہرہ کو کیا دیا ہوگا جس کے وجہ سے تذبیر باقی ہے سلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد یا علیہ پس دعا سے پہلے میں نے اس دن پڑھا تھا جس دن شہادتی دیدی کی کہ ہمارے استاد ایک بہت بزرگ علی میں انہوں نے یہ گزراتی میں آپ لے جائے گا انشاءاللہ اپنے فوٹو کھش لے جائے گا کہ کہا ہے کہ انہوں نے جو آیت اللہ میں بہت بزرگ انہوں نے آیت اللہ ملہ علی جو ہے موسفی نے یہ دو دعائیں جناب فاطمہ زہرہ کے توسع سے لکھی ہیں اس دن میں انہوں نے بتائی تھی لیکن پرنٹ ایٹ نہیں تھے آج ہیں تو آپ کیا کیجئے یہ پیپر لے جائیں کی ضرورت نہیں ہم آشاءاللہ سب ٹیکنولوجی کے آدمی ہیں ایک خواتین میں دے دیں ایک گیا دے دیں اپنے اپنے آئی فون نکالیں اس کی ایک ایک فوٹو اپنے پاس رکھ لیں تاکہ جب آپ کو ضرورت ہو یہ دونوں دعائیں آپ اپنی ضرورت وقت پڑھ سکیں ان دعاؤں کے اندر لکھائے گی جو آدمی پانس سو تیس مرتبہ یہ دونوں دعائیں جو لکھی ہوئی ہیں اس کو اگر پڑھے گا تو خدا فاطمہ کے صدقے میں اسے ہر مشکل سے نجات دے گا یہ کیا ہے یہ ایک دعا دوسری کیا ہے یہ دونوں دعائیں انشاءاللہ میں نے پڑھ بھی دی آپ اس کا لے لے گا تاکہ یہ اپنے پاس رکھیں یہ تحفہ ہے جو آپ فاطمہ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں کہتے ہیں مشکل ترین کام بھی دعائیں فاطمہ کے ذریعے خل ہو جاتے ہیں تو بہرحال یہ دونوں چیزیں آپ کو بتا دیں تاکہ اس پیغام یہی ہے کہ ہم ہر دن جناب فاطمہ زہرہ سے وابستہ رہیں اٹھیں کہ نماز کے بعد وابستہ ہو جائیں تذبیر پڑھ کے سوئیں تو تذبیر سے وابستہ ہو جائیں تاکہ دعائیں فاطمہ ہماری زندگی میں ہمیشہ کوثر جیسی برکت رکھے اللہ مصول اللہ مصول اللہ مصول اللہ مرزق نیمانن صادقہ ولسانن ذاکرہ وقلبن خاشعہ وودنن صابرہ وعلمن نافعہ وعملن متقبلہ ورزقن واسعہ وزوجتن صالحہ وولدن صالح پانوالی تجواستہ بندباق بمیان شفائے کامل آجی لطا فرمائے پانوالی تجواستہ عبد امار امام زین اللہ عبدین حسن جرم حاضر ملی اسمہ جماعت مانو شاہد بھائی عبد بھائی عبد بھائی محمد بھائی بنت کریم بھائی امتیاز بھائی 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 غلام علی بھائی رضا حسین غلام علی اور مشتاق بھائی سریا بھائی خاطمہ زہرہ کے صدقے میں ہر مومین کو ہر بلاو طوفان سے محفوظ رکھ پانوالی تجانو ملوز و دعبر کی حفاظت فرمائے ہمارے نصمے میں شاہد محمد کی چاہنے والے پلتے رہیں ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راجی خوشنود رکھ ہمارے گناہوں کو اور ہمارے مرہمین کی مخفض فرمائے پانوالے ہمارے امام زمانہ کے زمانے تاجی لطا فرمائے ہم کو ان کے انسار آوان مقارد ہے آپ سے بزارش ہم زیارت پڑھیں گے آپ سے بزارش ایک سورہ حمد ہوتی دنسو اخلاص اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے اپنے تمام مرہمین مخصوصا جن کے آج پہلی شعب ان کے لیے اور جن کے طرف سے نیاستی رضوان بھائی ان کے تمام فیملی کے لیے ایک جو ہے وہ سورہ فاتح پردے مخصوصا جو ہے وہ ایسی بیشتر بلک بسم اللہ رحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکین ودین یاکن قبض ودین اصطعیم اہدن سراط المستقیم سراط اللہزین آن قنطاق لهم غیر مغبوط اکنل ایم اللہ بسم اللہ رحمن الرحیم قل و اللہ اخد اللہ اسمد لم یا لد ولم یا لد ولم یا لکل فوق فان مال اخد بسم زیارت کے لئے انشاءاللہ آماد ہو جائیں دلو صلوات کے ساتھ اللہ حمد صلی اللہ محمد و عالم